نمسکر آپ سبی کا سواگت ہے اینڈی ٹی وی راجستان پر اور میں ہوں آپ کے ساتھ شپہندو سنگھ اور آج اپنی بات میں ایک ایسے مددے کو لے کر کے بات کر رہے ہیں جو کہ آج کے سمعے میں حیران کرنے والے کرائم جس پر لگاتار دیکھنے کو مل رہے ہیں حیران کرنے والے اس لئے کیونکہ ان اپرادوں کو لے کر لگاتار جاگ رکتا ابھیان چلائے جا رہے ہیں اور ان اپرادوں کی ٹیکنیک سے موبائل چلانے والا بچہ بچہ بھی واقف ہے باوزود اس کے یہ اپراد تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں سائبر ٹیکنیک کے ذریعے یہ فرضی آئیڈی بنا کر لوگوں کو ٹھگنے کا پریاز کرتے ہیں اور ایک تو نہیں بلکہ اب ہر روز کئی ایسے ماملے پورے راجستان کے الگ الگ جنوں سے سامنے آ رہے ہیں اس میں حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ سائبر کرائم کرنے کی کوشش صرف عام لوگوں پر ہی نہیں بلکہ بڑے پرشاسنک ادھیکاریوں پر بھی ہو رہی ہے کہیں ان کا نام لے کر تو کہیں سیدھا انہیں ہی نشانہ بنا کر بیٹے کچھ وقت سے سائبر کرائم کے ماملوں پر چٹچا چل رہی ہے لیکن اب کئی الگ الگ جگہوں سے سائبر اریسٹ ہنی ٹرپ اور فرضی آئیڈی سے ٹھگی جیسے ماملے لگتار سامنے آ رہے ہیں اور آزانی جیپور کے ویسٹ جلے میں بھی حال ہی میں دو تین ایسے ماملے سامنے آئے جو ان میں سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو شکار بنایا گیا ستائیس ستمبر کو بھانک روچا تھانا پولیس کو شکایت ملی تھی کہ ٹیلی گرام پر دو بتماشوں نے لڑکی کی آئیڈی بنا کر یہ وقت کو ملنے کے لئے بلایا پھر مارپیٹ کا موبائل فون سے گیمنگ آئیڈی پر تین بار سنتالیس ہزار روپے کی ٹرانسفر اس سے کروا لیے دو سا جلے میں کلیکٹر کے نام سے فرسی آئیڈی بنا کر لالسوٹ تحصیل دار اور بسوہ تحصیل دار کو سائبر کرمنل نے میسج کیا اگیاد سائبر کرمنلز نے ورچول واتسپ آئیڈی کریئیٹ کر کئی لوگوں کو میسج کیا یعنی کہ آپ کے فون کے اندر آپ اس معاملے کی گہرائی کو سمجھئے کہ ہر کسی کے موبائل میں واتسپ ہے اور اپنے آپ کو ادھیکاری بنا کر کے یعنی کہ ورچول واتسپ آئیڈی کریئیٹ کر کے ادھیکاری اپنے آپ کو بتا کر کے وہ لوگوں کو میسج کرتا تھا اور اس کی جانکاری کلیکٹر ساتھ تک بھی پہنچی دو سا کلیکٹر نے سائبر سیل اور سائبر پرائیم کو اس کے بارے میں جانکاری تھی جیپور دو سا سوائی مادوپور بھراتپور کھیر تھل ایسے نجانے کتنے معاملے ہیں جو کی الگ الگ جگہوں سے سامنے آئے تو کل ملا کر کے اگر بات کو دیکھیں تو لالچ اور ڈر ان دو ہتیاروں کو دکھا کر کے آپ کی محنت کی کمائی تھگی جا رہی ہے اور آج اسی کو لگر کے ہم بات کر رہے ہیں اپرادوں پر لگام لگانے کے لیے سائبر ٹیم پولس اور سرکار کے پاس آخر ایکشن پلان کیا ہے اور ساتھی اپرادوں کے بڑھنے کے قارن اس معاملے میں کیا نظر آ رہے ہیں اور کیسے ان تھگی کا شکار ہونے سے آپ خود کو بچا سکتے ہیں آج اس پورے کارکرم کے دوران ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے لیکن ذرا آپ کو بیان سناتے ہیں یہ کوئی نمبر ہے جو ورچول نمبر ہے موبائل نمبر نہیں کہہ سکتے انٹرنیٹ کا کوئی نمبر ہے بہار کا ادھر کانٹریز کا نمبر بھی ہو سکتا ہے یا لوکل جو انٹرنیٹ سے بناتے ہیں تیرا چودہ جیجیٹ کا نمبر ہے موبائل نمبر موبائل نمبر کے روپے اس پر ووٹسے پر میں کلیکشاپ کی فوٹو لگی گئی اور وہ کچھ لوگوں کو ہلو ہائے ہلو ہائے اس پرکار کی چیٹ کر رہا تھا اس پرکار کی جانکاری ملنے پر اس پر کمپیٹنٹ درج کر کے اور اس کی انویسٹیس ہماری سائبر سیل کی مدد سے ہم کر رہے ہیں تو یہ آپ نے سنا پولس کے ادھکاری کیونکہ سائبر فراد کا یہ ماملہ ہے سائبر ارسٹ جیسے ایسے کئی ماملے ابھی تک سامنے آ چکے ہیں ذرا گرافکس کے ذریعے آپ کو کچھ تصویر اور گرافکس کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کیا اخری یہ ماملہ ہے کیا ذرا سمجھیں اس ماملے کو کہ کتنا گمبھیر یہ ماملہ ہے اور ڈیجٹل ارسٹ سے بچنے کی کیا کیا طریقے ہیں آپ کو بتائیں گے کہ ڈیجٹل ارسٹ ہے کیا لیکن جانئے کہ فون اٹھانے سے پہلے نمبر کے ڈیجٹ کو ضرور دیکھنا چاہیے اور اس کے ذریعے آپ ڈیجٹل ارسٹ سے آپ بچ سکتے ہیں نوز ڈیجٹ کے نمبر کو بلکل بھی نہ اٹھائیں آپ دیکھیں کہ آپ کے فون کے اندر جو کال آ رہی ہے اس کے ڈیجٹ پورے ہیں کہ نہیں ہیں کال کرنے والوں کی جو ایڈنٹیٹی ہے اس کو ویریفائی کر لیں کسی سے فائننشیل ڈیٹیل آپ بلکل بھی شیئر نہ کریں یعنی کہ آپ کی جو فائننشیل ڈیٹیل ہے اس کا آدھار بنا کر کے وہ آپ کو بلیک میل بھی کر سکتے ہیں انجان نمبر پر ٹرانزیکشن بلکل بھی نہ کریں اور ایسے کال کی جانکاری اپنے پریوار کو دیں اگر کہیں سے بھی آپ کو کوئی دھمکی دیتا ہے یا کسی طریقے کا ایسے دباب بنانے کی کوشش ہوتی ہے تو آپ سب سے پہلے جو ہے وہ پریوار کو بتائیں اور غبرائیں بلکل بھی نہ ایسے فونوں کو ترند کارتے ہیں کوئی ڈرائے تو ڈرے نہیں اب آپ کو ذرا بتاتے ہیں کہ یہ ہے کیا مابلہ ڈیجٹل اریسٹ کیا ہے دراصل ویڈیو کال کر کے بیک گراؤن پولیس اسٹیشن کا دکھاتے ہیں آن لائن مانٹورنگ کرتے ہیں اور کون کہاں جا رہا ہے ان کی لوکیشن تک یہ ٹریس کر لیتے ہیں تو یعنی کی یہ موبائل کے ذریعے آپ کی لوکیشن تک پریس کر لیتے ہیں ایپ ڈاؤنلوڈ کرا کر کے فرسی ڈیجٹل فارم بھراتے ہیں ڈمی اکاؤنٹ میں پیسو کا ٹرانزیکشن کرواتے ہیں اور سائیبر ٹھگی سے ساتھان رہنا بڑا ضروری ہے کیونکہ ذرا سی گلتی آپ کے جو بینک اکاؤنٹ ہے اس پر بھاری پڑ سکتی ہے نشانہ بنانے کے روز نئے نئے طریقے سامنے آ رہے ہیں دھوکہ دھڑی کا یہ نئے طریقہ ہے ڈیجٹل ہاؤس ارسٹ اب یہ ڈیجٹل ہاؤس ارسٹ کیا ہے ریزور بینک کی ایک ریپورٹ نے اس ماملے کو لے کر کے خلاصہ کیا ہے جس میں بتایا کہ دوزار تیس میں تیس ہزار کروڑ روپے کی ڈیجٹل ہاؤس ارسٹ کی دھوکہ دھڑی ہو نکلی پولیس بننے جیسے ہتھکنڈے اپنائے جاتے ہیں اور ایک دشک میں دھوکہ دھڑی کے پینس سٹھ ہزار سے زیادہ ماملے ابھی تک درج ہو چکے ہیں اور کل ملا کر کے لگ بگ ساڑھے چار لاکھ کروڑ روپے کا اس میں لوگوں کا نقصان بھی ہو چکا ہے یعنی کی کئی ایسے لوگ ہیں جو کیس کا شکار ہو چکے ہیں تو نہ صرف راجستان میں بلکہ دیش بھر کے الگ الگ حصوں کے اندر یہ جو سائیبر فراؤٹ کے نئے نئے طریقے ہیں یہ لوگوں کے لیے بڑا مشکل کھڑی کر رہے ہیں اور اسی لیے ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم آپ کو سادھان کریں آپ کو سترک کریں کیسے ان سے بچا جا سکتا ہے کیا اس سے بچنے کے اپائے ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں اور اسی لیے اس کو سمجھنے کے لیے ایک خاص پینل ہماری ساتھ کارکرم میں جڑ چکا ہے ذرا سب سے پہلے آپ کو ان سے ملوا دیتے ہیں ہماری ساتھ مکیش آدھری سائیبر ایکسپورٹ کارکرم میں جڑ چکے ہیں ہماری ساتھ بینکنگ ایکسپورٹ عشونی رانا جی کارکرم میں جڑ چکے ہیں ہماری ساتھ راجستان کے پورو ایڈی ڈی سی پی آنیل کمار گوتوال جی کارکرم میں جڑ چکے ہیں اور ساتھی ہماری ساتھ سائیبر فرورٹ کی ایک پیڑت میتہ وادواجی ہماری ساتھ کارکرم میں ہیں سبھی کا بہت سواگت ہے لیکن سب سے پہلے میں جب شروعات کر رہا ہوں میتہ جی آپ سے ہی کر رہا ہوں یہ تھوڑا سا بتائیں لوگوں کو یہ سمجھنے میں اس سے آسانی ہوگی کہ آخر یہ خوتہ کیسے ہے کیونکہ پہلے ہم اکثر یہ دیکھا کرتے تھے کہ فرورٹ کیا جاتا تھا بینک اکاؤنٹ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بھئی آپ کا بینک اکاؤنٹ جو ہے یا آپ کا ای ٹی ایم کارڈ جو ہے وہ بلوک ہو گیا ہے اس کا پن چینج کریں گے لیکن اب یہ طریقے پرانے ہو گئے ہیں اب نئے طریقوں کا استعمال کیا جا رہا ہے آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا تھوڑا سوچ کے بارے میں بتائیے جی نمشکر یہ مطلب دیر دو سال پہلے کی بات ہے دو سال ہی بولوں گی ہم لوگوں نے ایک آئی سی آئی سی سے ہم لوگ بزنیس بائک گراؤن سے مطلب میرے ہزبن بزنیس بائک گراؤن سے چیک ہے تو ایک لون لیا تھا آئی سی آئی سی آئی سی سے 45 لاک روپیز کا اور ہمارا لون سانکشن ہو کر آیا تھا تھرزڈے کو فرائیڈے کو کچھ پیمنٹس کرنے تھے بہت ہی چھوٹے پیمنٹس تھے تو میرے ہزبن نے کہا کہ سارڈڈے کو بینک بند رہتا ہے فرائیڈے کو کم پیمنٹس کرتے ہیں میجر will transact آم منڈے تو کر کے ہم نے چھوڑ دیا تھا اس کے بعد ہم نے بلکل دھیان نہیں دیا دو دن کیسے نکلے ہمیں پتا نہیں چلا بس سڈنلی کیا ہوا کہ بس ان کو احساس ہوا کہ ان کا ایک جو نمبر ہے وہ چل نہیں رہا ہے تو ایسا کئی بار ہوتا ہے نیٹ ورک issues کے قرار نہیں چلتا ہے اور ہم نے اس پہ زیادہ دھیان نہیں دیا وہ ہماری گلتی ہے ہم پہ لگا کہ نیٹ ورک انجیکشن ہے لیکن جب منڈے کو بینک نے سے ہمارے پیسے مطلب جب جا چکے تھے ہمارے پاس کال آیا کہ آپ کے ہاں سے transaction ہوا تو آپ SIM تھا ICICI سے ہم نے loan لیا تھا HDFC میں ہمارا account تھا اور یہ جو انسان ہے اس نے Friday کو ہمارے مطلب letterhead پہ office کے letterhead پہ ان دور میں جا کے BSNL میں SIM generate کیا ہمارا SIM لیا اس نے اور مشکل سے دو گھنٹے کے اندر اسے مل گیا اور میں بقاعدہ بولوں گی کہ اس میں ہاں service provider ملے ہوئے تھے اس کے بعد اس نے bank میں call کیا HDFC میں اس bank اس کو پورا detail ملا account number ملا سب سارے details اس کو bank کے ملے اس نے password change کیا کیونکہ اس کے ہاتھ تھا دو دن ہمارا سم بنت سارے transaction saturday sunday میں we were on negative balance سب سے پہلے کیا آپ کے من میں آیا شکایت کہاں کریں of course مطلب cybercrime cell میں گئے ہم نے وہاں شکایت کری بہت آسان نہیں ہوتا ہے مطلب sorry میں publicly یہ چیز کو بولوں گی کیونکہ اس کے بعد کافی newspaper میں آیا بھی حالانکہ کسی کو بہت اچھا نہیں لگا کیونکہ جب cybercrime نے دیکھا کہ newspaper پیپر میں آگیا آپ نے ہمارا کیس کمزور کر دیا بہت سارے ایسی چیز آئیں لیکن کیس درست کرنے کے لئے sorry to say میں یہ بولوں گی کہ ہمیں higher authorities پر جانا پڑا ہمارا کیس بھی درست نہیں ہوتا یعنی ہمیں سسٹم کو درست کرنے کی ضرورت یہ بتاتا ہے بہت سارے ایسے ماملے ہوتے ہیں جس میں شکایت تک لوگ درچ نہیں کروا پاتے ہیں اور اس کا کارن کیا ہے وہ یہی ہے کہ جو وہ واجہ سے لوگ اس سے کتراتے ہیں میں اس کو اور باریک سے سمجھتے ہیں مکیش جی کو میں سب سے پہلے جوڑ لیتا ہوں یہ جو نئے نئے طریقے ہیں اب دیمان کر رہے ہیں پیسو کی تو یہ جو ہے اب یہ کیسے پکڑا جائے گا اب ہر کسی کے فون میں واتشاپ ہے اب کس کا واتشاپ آرہا ہے کس کا نہیں آرہا ہے اب سپوز کوئی مدد کے لیے مانگ رہا ہے تو یہ کیسے پتہ چلے گا اس میں کوئی انتر کرنے کا طریقہ ہے کیا بلکل کیونکہ اس کے اندر سب سے پہلے تو اس کو پہچاننے میں کوئی بہت زیادہ ٹیکنالوجی کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے بیسی کومن سینس کی ریکوارمنٹ ہے سائیبر فراد میں یا سائیبر کرائیم میں جو پچھلے کچھ سالوں سے قریبن لگ بگ دس سالوں سے جو میں ٹرینڈ دیکھ رہا ہوں 2014 اور اس کے بعد سب سے جو کیسی ریجسٹر ہو رہے ہیں وہ پانینشل فراڈ کے ہیں چاہے وہ نیوز پیپر میں کوئی پڑھے یا کوئی ایفی پی سونے گا چار اترہ پانینشل فراڈ کے کیسی زیادہ ہیں اور بینکس اور ربی سب اپنی طرف سے نمبر آپ کے پاس سیوز نہیں ہے تو وہ بہت ایزی کلک کرنا چاہے کسی کو بھی کیونکہ یہ انسیڈنٹ اشوک گیلو جو ہمارے پورو سیم تھے ان کے نام سے بھی میسیجز آئے تھے اور identity theft identity کو میسیوز کرنا چاہے ویڈیو پردان منتری کا بننا ہو یا لائن سمجھنے والا ویکتی وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے جن سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو ہم سمجھ جائیں گے لیکن جب میں یہ شو کرنے جا رہا تھا تو اس سے پہلے لوگوں سے باتشیت بھی رہی تھے کئی لوگوں کے ہمارے ایپ سے تو اب ہم اسے کلک کریں کھ نہیں کریں اور ٹریک نہیں کریں تو من میں یہ رہے گا کہ ہمارا original پارسل تو نہیں دو ہم سی کھ چیز ریپورٹ دیتے ہیں آسان تریخہ ہے جس سے کسی بھی لنک کو کلک کرنے سے پہلے چیک کر سکتے ہیں کس کو کھ کرنا سرکشت رہے گا نہیں رہے گا دوسری بات ہے اگر کو لنک کھ کرنے سے اگر بہت 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 ہوت تو تو اپنے براؤزر کی ان کاغنیٹو وینڈو کے اندر جا کے اس لنک کو پیسٹ کریں اور وہاں اوپن کر سکتے ہیں اگر موبائل فون ایرکلی ہیک نہیں ہوتا ہے کیونکہ جو ایڈوانس میترڈز ہوتے ہیں ہیکنگ کے وہ بہت کاؤسلی افیرز ہوتے ہیں پیگے سرس اور اس لیول کے جو اٹیکس ہیں وہ ایک ایک کروڑ روپے میں ایک موبائل فون ہیک ہوتا ہے تب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں یہ لنک سرکشت نہیں ہے ادرویس almost safe ہی ہوتا ہے چیک ہے میں واپس لوٹتا ہوں مکیش جی آپ کے پاس لیکن اشونی رانا جی بھی ہمارے ساتھ اشونی سر ایک چیز بتائی کیونکہ جتنا بتایا کہ financial transaction سے جڑے ہوئے جتنے بھی fraud ہیں وہ سامنے آتے ہیں اب کئی بار ایسا ہوتا ہے ATM card والا یہ تو بہت پرانا پرچلن میں بنا ہوا ہو گیا ہے کہ بھئی آپ کا ATM expire ہو گیا ہے اب نیا ATM آپ کو بھیج رہے ہیں اس لئے آپ بتائیے کہ digit کیا ہیں cvv number آپ کو بتانا ہوگا تو یہ ساری چیزیں بھی سامنے آئی تھی یہ سبھی چیزیں لوگوں نے دیکھی ہیں تو سب سے پہلے اگر کبھی کسی کے ساتھ اگر ایسا ہوتا ہے یا کسی کو doubt ہوتا ہے تو اس کو روکنے کا پرادھان ہمارے پاس کیا ہے سپوز یہ دھوکہ دھڑی تو ہو گئی ہمارے account سے پیسے deduct ہو گئے لیکن اس کو روکنے کا اس کو واپس لانے کا کوئی طریقہ ہے کیا دیکھیں کیا ہے کہ اس کو روکنا یا واپس لانا کوئی آسان نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر ہمارے طرح وہ ہی گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ون نائن سری جیرو سائیبر پراڈ کی جو کرائم کی ہلپ لائن ہے اس پر ہمیں کیس ریسٹر کرنا چاہیے وہاں بات کر کے فون کرنا چاہیے اور دوسرا جو ہمارے بینک ہے وہاں پر بھی ان کو بتانا چاہیے کہ یہ پیسہ ہمارا نکل گیا ہے تو بینک اگر چاہیے بلد کوشک کی جا سکتی ہے کہ جس ایکاؤنٹ میں انہوں نے پینسہ ٹرانسٹر کروایا ہے وہاں سے اس کو فردر آگے ایک شفٹ کرنے کے لیے روکا جا سکتا کیا کیونکہ جتنے بھی سٹالسٹر ہیں انہوں نے بہت سارے ایکاؤنٹ رکھے ہوتے ہیں اور وہ ایکاؤنٹ بھی فرضی ایسے ہے کہ وہ رینٹ پر لیتے ہیں لوگوں سے یا کریتے ہیں تو وہ ایک ایکاؤنٹ سے دوسرے دوسرے سے ایسے وہ ٹرانسٹر کرتے رہتے ہیں لیکن اگر کہیں وہ بچ سکتا ہے تو اس کے لیے کوشش بلکل جرور کرنے چاہیے لیکن اس سے پہلے جیسے باقی لوگوں نے کہا بھائی ہمیں ایک تو ڈرنا نہیں چاہیے کاران کیا ہے کہ آج جو بھی لوگ پھس رہے ہیں اس میں جیدہ تر لوگ پڑے لکھے ہیں بہت اچھے لوگ ہیں پیسے والے ہیں پڑے لکھے ہیں لیکن وہ ان کے جال میں پھس جاتے ہیں کیونکہ ڈر جاتے ہیں ہمیں ڈرنا نہیں ہے ہمیں کوئی بھی کبھی بھی کوئی پولیس ہے کوئی بھی آثورٹی ہے وہ ہمیں وٹس ایپ پہ یا کیسے بھی فون نہیں کرتے ہیں بینک بھی جنرلی فون نہیں کرتا ہے کوئی میسیج نہیں جالتا ہے اگر ایسا آیا گیا تو اگنور کریے کٹ دیجئے اور جیسے آپ نے شروع میں اپنی ریموٹ میں بتایا کہ آپ اپنے فیملی سے بات کرو پرنڈ سے بات کرو لیکن ان کی انسٹرکشن پہ کام مت کرو کیونکہ وہ تو آپ کو کسی طریقے سے گھیر کر اور بڑے اچھے اچھے میں کہتا ہوں بہت پڑے لکھے لوگ اور انہوں نے پیسہ لے کے بینک سے ایپڑی ہیں توڑا کے ان لوگوں کو دے دیا ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہوں ہم تو پھس گئے ہیں تو اس لئے کوئی بھی ایسا سسپیشل سے کوئی بات ہوتی ہے کچھ بھی میں کہتا ہوں کچھ انسیڈنٹ بھی وہ کوڑ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ سب لوگ ہمیں ہمارے سوشل میڈیا پر بھی پالو کرتے ہیں کہ کون آدمی کیا کر رہا ہے کہاں جا رہا ہے اس کی کیا فیملی بیکراؤنڈ ہے یا اس کی باقی کیا بیکراؤنڈ ہے کس طرح سے تو ہر چیز ہماری جو ہے وہ ٹریکٹ ہے ان لوگوں دوارا اور وہ ٹارگٹ سیٹ کرنے سے پہلے سارا کچھ کرتے ہیں اور جیسے یہ میڈم نے بتایا کہ انٹہ کون جو ہے اس کا سم دوبارہ لیا گیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی سرکار کو سرکار جو ہے اس کے اوپر بہت سکتی ہونی چیئے آپ سڑک پر جاؤ تو سڑک پر آپ کو نیا سم دینے کے لیے وہ بیٹھے ہوا ہے ملکل اور وہ کیسے دیں گے آپ کا ادھار کے بیٹھ کے اوپر آپ کی وہ فنگر لے لیں گے اور آپ کو ڈاٹا تو اس کے پاس آ گیا سارا اور کئی بار تو ایسے ہی یہ فورجری والے لوگ بھی ہیں جو آپ کے بزنس کاررسپورنڈٹ بیٹھے ہیں گاؤں گاؤں میں اکاؤنٹ کھولنے کے لیے وہ جو گریب آدمی ہیں یا انپڑ آدمی ہیں اس کا سکین لے لیں گے تھم اپریشن کی بھئی ہم آپ کا ایکاؤنٹ کھول رہے ہیں لیکن اس کا ایکاؤنٹ نہیں آپ کا کیا میسیوز ہو رہا ہے یہ کسی ہو رہا ہے پھر وہ جو ہے انہوں نے ایکاؤنٹ کھول لیا ہے اور ساری ڈیٹیل اپنے پاس منگا لیا اور وہ فردر ایکاؤنٹ کو بھیج دے اور یہ آج کل ہوتا بھی اگر آپ کوئی نئی گاڑی خرید دیں یا کوئی بھی سامانہ اگر آپ خرید رہے ہیں تو وہاں آپ کا نمبر جاتا ہے اب نمبر جو ہے وہ تھرڈ پارٹی کمپنیز کو بھی سرکولیٹ ہو جاتا ہے ان کمپنیز کے ثرو تو وہ آپ کو بار بار کال کرتے ہیں پریک کرتے ہیں الگ الگ طریقے کے آفر بتاتے ہیں کہ یہ آپ ہماری کمپنی کی طرف سے آفر ہے یہ بہت سارے طریقے ہیں ان سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے میں انیل سر کو بھی اس میں جلدی سے جوڑتا ہوں انیل سر اس میں دیکھیں اب ایک اس میں جو شکایت جو ہے نا وہ اس میں یہ بھی سامنے آئی میتہ جی کی بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ ایکسپیرینس جو ہے نا وہ پولیسنگ کا وہ اتنا زیادہ بہتر نہیں ہمیں اسے اور اچھا کرنے کی ضرورت ہے کاز کر کے جب آج کل سائبر کرائم کے معاملے سامنے آ رہے ہیں تو سائبر ٹیم کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ انسان پہلے سے ہی خبرائیا ہوا ڈرا ہوا ہے تو ہمیں اسے اور زیادہ کوپریٹ کرنے کی ضرورت ہے نہیں شبیندل جی یہ بالکل صحیح ہے عام جنتہ کے اندر یہی میسیج ہے کہ پولیس کے پاس جاتے ہیں وہ ریپورٹ درج نہیں کرتی لیکن ابھی جو تینوں ہمارے قانون نئے بنائے ہیں اس کے اندر ایک بہتھانے کے اوپر ہم نے ای میل میل کے مادیم سے بھی اب شکایت درج کرا سکتے ہیں ایسا پروویزن کر دیا گیا ہے انسی آر بھی نے نیشنل کرائیم ریپورٹ بیرو نے ایون اب مان لو تھانہ نہیں درج کرنا ہے تو ڈسٹرکٹ ایس پی ہے ڈی سی پی ہے کمیشنر ہے وہاں آپ درج کرا سکتے ہو کسی ایک شطر میں ہوئی ہے اگر مان لو دوسرے شطر کا ایریے کا بھی کوئی ڈسپیوٹ ہے تو وہ جیرو ایف آئی آر بھی سیکسٹورشن اب آپ ڈیجیٹل ڈیجیٹل اریسٹ کر لیا اور یہ یہ جو وہ ہے ابھی مکیش جی بتا رہے تھے کہ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر دیتے ہیں گوگل سے ایک عام آدمی اس کو ابھی تک اس کے لائق آیا رہی ہے لیکن امرج ہوا ہے یہ دیش میں ہماری ایکونومی کو گروچ بھی کر رہا ہے تو ہم اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے لیکن آپ ورچول پرسنل نمبر کر کے اور اس کو کر سکتے جیسے ابھی میڈم کا hack ہو گیا دو دن ان کو یہ تھوڑی پڑی لکھی یہ سب ہے لیکن ان کا hack ہو گیا انہوں جانبونج کے تو ایک لالج ہے ایک دھمکا کسی کو ڈرانا دھمکانا ہے یہ ہے لیکن سب اپنی جو جمعہ داری ہے اس سے سب بچنا چاہ رہے اچھا ایک اور جو سب بچنا سب بچنا کسی کھل گیا بلکل ڈرمی کھا کسی کھل گیا آپ یہ کہہ رہے کہ سیم سیم کیسے مل گئی سرویس پروائیڈر کی ڈیوٹی نہیں ہے سرویس پروائیڈر اس کو جہاں چھے اچھی طرح کرے ایک دن کے اندر سو سو دو سو سیم لے اور وہ کرتے اچھا پھر آپ کے دکت آتی اس کو دو دن چھپٹی آگی تو چار دن تک ڈاٹا نہیں مل پاتا ایک آم آدمی ایک لے آدمی جیسا بھی بتایا چودری صاحب نے کہ وہاں سے لے لے اور اٹھا کے اور اس کو ویریفائی کریں ارے بھائی ویریفائی کرنا آتا تو شاید ہے کہ اس کے ساتھ یہ کرائیم گھٹیت نہیں ہوتا یا پھر آدمی اتنا وہ ہے ایک چیز اور اس میں میں جوڑ دیتا ہوں اس میں ایک بڑی بڑا طبقہ وہ بھی ہے آج کل کیونکہ موبائل کا use بہت زیادہ بڑھ گیا اب اس میں ہر age group کے لوگ ہیں اس میں پڑھے لکھے لوگ پیئے ہیں لیکن بہت ایسے لوگ ہیں جو موبائل operate اتنا اچھے سے نہیں کرنا جانتے لیکن سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو facebook twitter یہ ساری چیزیں ان کے phone میں app جو ہے وہ download رہتا ہے تو اب وہ کہاں پر کلک کر رہے ہیں کہاں ان سے press ہو جارہا بٹن یا کیسے وہ track کر سکتے ہیں جیسا مکیر جی بتا بھی رہے تھے تو مکیر جی ایسے لوگوں کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے وہ کیسے سمجھیں گے سر یہاں پہ یہ دیکھئے کہ سب سے پہلے تو یہ جاننا important ہے کہ اگر آپ گاڑی چلانا نہیں چلانے چاہیے آپ سمارٹ فون یوز کر رہے ہیں تو آپ خطرے فیس کرنے پڑیں گے آپ اس کے لئے پریپیر رہنا پڑے گا آپ سیکھنے کے لئے تیار رہنا ہوگا جیسے سر بول رہے ہیں کہ سب لوگ نہیں جانتے آپ کے مادیم سے بتایا جا رہا ہے کہ وائرستotal ڈاٹ کوم نام سے ایک ویب سائٹ ہے اس پہ جائیں اس یو آج کے سمجھے بھارت کی سچائی ہے 50 سال سے اوپر کے لوگوں کو دیکھے گا گھر میں بھی دیکھے تو پتا ہے تو یہ ان کے لئے زیادہ تھریٹ ہے میں یہ نہیں میں بلکل نہیں کہہ رہا کہ لوگ جمہدار ہیں میں تو یہ کہ رہا ہوں کہ جیسے یہ پروگرام ہے اس پروگرام کے مادیم سے کوئی جانکاری مل رہی ہے تو جانکاری کو implement کریں تاکہ وہ پھلے پروج سے بس وکٹم ہوں اور وکٹم کارڈ کھیلوں گا جیسے میڈم کے ساتھ میں اسے سم سویب فراوڈ بولتے ہیں اب سم سویب فراوڈ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے میرے ساتھ ہو سکتا ہے اس کے اندر آپ اس کو کنٹرول کر ہی نہیں سکتے گلتی سرویس پرویڈرز کے گلت کمپنی کے ساتھ سم کارڈ اب یہ فراوڈ ایسا ہے جو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کچھ فراوڈ ایسے ہوتے ہیں جو آپ اپنے لیول پر کنٹرول کر سکتے کچھ ایسے ہیں جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے آپ میں چاہ کے بھی اس کو روک نہیں سکتے میں اس میں اشوانی سر کو روک لیتا ہوں اشوانی سر ایک چیز پتائیے کہ جب ایسا کوئی بینکنگ سے جو گھٹنا سامنے آتی ہے تو سب سے پہلے کیا کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے کیا کریں بینکو سب سے پہلے اقتلاع کریں بینکو بینکو بھی اقتلاع دیں اور اپنا جو 1930 جو سائبر کرائم کی نمبر ہے اس پر بھی آپ کمپلینٹ ریسٹر کریں تاکی وہ تو ایکٹیو ہوگا ٹائم لگے گا لگے گا جیسے مجھے پہلے بھی بتا ہو سکتا کہ آپ کا پیسہ انٹرانزیٹ ہو تو اس کے اوپر روک لگا جاتے تو اس لئے انفارم تو کرنا چاہیے اور جو کئی لوگ بہت جلدی سے کر لیتے ہیں تو کئی بار ان کا پیسہ آگے پردر ایکاؤنٹ میں نہیں گیا ہوتا تو بیچ میں بلوک کیا جاتا یعنی بہت سارے سجھاب ہیں اور ہماری کوشش رہی تھی اس کارکرم کے ذریعے جو جانکاریاں ہیں وہ آپ سبھی لوگوں تک پہنچیں اور آپ اس بردے خطرے کو پہچان سکیں اور اس کو پرک کر سکھیں بہت شکریہ سبھی خاص پیمانوں کا کارکرم میں شامل ہونے کے لیے آپ بنی رہی ڈی ٹی وی راجستان کے ساتھ نماز کار